نحمده و نسلم و نسلم على رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامه المجید يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اطيعُ اللَّهَ وَأَطِيعُ الرَّسُولِ وَأُلِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ صَدَقَ اللَّهُ مَوْلَانَ الْعَزِيمِ وَصَدَقَ رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْأَمِينُ الْمَكِينُ الْحَنِينُ الْكَرِيمُ الْرَوْفُ الْرَحِيمُ مولا يَسَلِّي وَسَلِّمْ بزرگانِ دین اور آج کے اس جمعہ دل مبارک کی نشست میں تشریف فرما جملہ حاضرین اللہ جلل مجدہو کا فضل و کرم ہے اور حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نعلین پاک کا تصدق ہے جس کے تفیل ہم آج جمعہ دل مبارک کی ان بابرکت ساتھوں میں اللہ کے اس گھر میں جمع ہیں اللہ جلل مجدہو سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کا یہاں پر جمع ہونا اس کے کلام کو سننا اس کے دین کی بات کو سننا اور کرنا اپنی بارگاہ میں قبول و مرضور فرمائے ہمارے اور ہمارے والدین عزو اقربہ کے لیے اس کو قیامت کے روز ذریعہ نجات بھی بنائے حاضری نظی وقار آپ سب کے علمے ہیں کہ چند ہفتوں پہلے جب پاکستان میں سیالکورٹ کے اندر ایک واقعہ رونما ہوا تو اس کے بعد ہم نے ایک موضوع لیا اور اس موضوع کے تاہر ہم نے دو جمعہ کے خطبے جو ہیں وہ آپ کی خدمت میں پیش کی ہے اور میں نے ارز کی تھی کہ میری خواہش یہ ہوگی کہ دو تین جمعہ اس موضوع کو سمیٹھنے پر لگانے کے بعد پھر آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان رحمت کے اوپر ایک جمعہ ہم کریں گے اور پھر اس پوری سیریز کو کلوز کریں گے تو آج وہ چار جو جمعہ دل مبارک کی سیریز ہم نے سوچی تھی اس کا سیکنڈ لارسٹ جمعہ ہے ہمارا اپنے موضوع کی اہمیت کے اعتبار سے یہ اس قدر اہم ہے اہم ہے امپورٹنٹ ہے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے ایک ایک شخص کو زبردستی پکڑ کر یہ گفتگو سنانے اور سمجھانے کی ضرورت ہے ہماری خوش قسمتی ہے اور میری خوش قسمتی ہے کہ بحمد اللہ تعالی اس مسجد میں پڑے لکھے احباب تشریف لاتے ہیں جو بات کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں سو میں نے چاہا کہ پہلے حقدار تو آپ احباب ہیں جن کے ساتھ یہ چیزیں شیر کی جائیں پہلا جمعہ ہم نے کیا تھا ناظرین کرام اسلام اور ایمان کے معنی پر اور مؤمن کیا ہوتا ہے اس کی تعریف پر اور پھر بیس رکھی تھی کہ تقریم انسانیت اور تقریم اور وقار آدمیت کو اسلام کس نظر سے دیکھتا ہے دوسرا جو گزشتہ جمعہ گزرا ہے اس میں ہم نے غیر مسلموں کے حقوق اس کے اوپر باگ کی تھی آج کا جو جمعہ ہے یہ اپنے اس موضوع کو کمپلیٹ کر دے گا اور آج کی گفتگو کا عنوان ہے ماورائے عدالت و قتل جو ہم کرتے ہیں اس کی قانون میں اور اسلام میں کیا حیثیت ہے ہوتا یہ ہے کہ ایسے موضوعات پر گفتگو عائمہ کرام علماء کرام کرتے نہیں ہیں عام طور پہ نہیں کرتے ہیں ان کی کئی ایک وجوہات ہوتی ہیں ایک وجہ تو مطالعہ کے اندر محنت نہ کرنا ہوتی ہے دوسری وجہ اپنے علاقے میں جو ایک محول بنا ہوتا ہے لوگوں کے اندر ذہنی اس کا ڈر اور خوف انہیں اس گفتگو کی طرف نہیں آنے دیتا اور پھر سم ٹائم سماجی معاشرتی دباؤ کی وجہ سے بھی وہ یہ گفتگو نہیں کرتے اور آخری جو ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے یہ بھی ڈار ہوتا ہے کہ میرا ایک جملہ بھی اگر کسی کو پسند نہ آیا تو ایسا نہ ہو کہ مجھے اس نوکری سے ہی نکال دیا جائے سو کافی سارے الیمنٹ ہیں جو انسان کے ذہن پہ اس کی اقائد پہ یا اس کے آپ کہلیں فکر پر اثر انداز ہوتے ہیں بہت ضرورت ہے اس عمر کی کہ جب پوری قوم ایک متشددانہ روئیوں کا سامنا کر رہی ہے تو دیکھا جائے کہ قرآن و سنت اور پھر آئیمہ اکرام اور آئیمہ افقہا ان مسائل کے بارے میں کیا گفتگو کرتے ہیں اور ہماری کیا رہنمائی کرتے ہیں ایسے موضوع جن سے انسان کی علمی فکری اور اقیدے کی پختگی ہوتی ہوں وہ موضوعات زیر بحث لائٹ طریقے سے لانے چاہیے یا نہیں لانے چاہیے میں آپ سے پوچھ رہا ہوں سب سے جب بتا ہی نہیں ہے کہ کیا آپ صحیح ہے اور کیا غلط ہے تو پھر ہم آنکھیں بند کر کے لوگوں کے پیچھے چل دیتے ہیں بحمد اللہ تعالیٰ آج کل تو محول اتنا گرم نہیں ہے اور اللہ کرے کہ وطن عزیز کو اسی طرح امن اور سکون ہی اتا رہے ہمیشہ سو ضرورت اس عمر کی تھی کہ وہ جو سیریز ہم چلاتے آ رہے تھے اس کی جو آج کوشش میری یہی ہوگی کہ یہ موضوع مکمل ہم کر لیں جس کا میں نے نام رکھا ہے ماورہ عدالت قتل کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے سورہ النساء کی آیت نمبر 59 میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے اللہ رب العزت نے اکشاعت فرمایا قرآن پاک میں یا ایوہ الذین آمنوں ایمان والوں سے مخاتب ہے اللہ رب العزت اور فرما رہے ہیں اے ایمان والوں اطیع اللہ اطاعت صرف اللہ کی کرنا وَعَدِعُ الرَّسُولِ اور پھر دوسری اطاعت رسول کی ہے اور تین اطاعتوں کا یہاں پہ ذکر ہوا درجہ میں تیسری اطاعت کا جو ذکر ہے وہ اُلِ الْأَمْرِ مِنْكُمْ اور اُلِ الْأَمْرِ کی اطاعت بھی تم پر فرض ہے اُلِ الْأَمْرِ حاضرینِ مُکررم اللہ کی اطاعت کیا ہے ہمیں سمجھے رسول کی اطاعت کیا ہے ہم سمجھتے ہیں اُلِ الْأَمْرِ سے مراد یہ ہے کہ جو حاکمِ وقت ہے جو قاضیِ وقت ہے جو لاؤ آف ڈی لینڈ ہے جو قانون ہے ریاست کا اُس کی اطاعت کرنا بھی مسلمان پر فرض ہے اور اُسی طرح فرض ہے جس طرح اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت فرض ہے دیکھیں یہ معاشرتہ اور ریاست معاشرہ اور ریاست کیسے وجود میں آتی ہے ریاست وجود میں آتی ہے جب مختلف افراد مل کر اپنے حقوق کا اختیار اور حقوق کی حفاظت کا اختیار ریاست کو دے دیتے ہیں اب ریاست میرے اور آپ کے حقوق کی زامن ہوتی ہے میرے ساتھ کوئی زیادتی ہوگی تو بتائیں قانون کیا کہتا ہے کہ خود بدلہ لے لیا جائے یا جا کے عدالت کا دروازہ قانون کر کر کٹایا جائے بتائیں اور اگر ہر کوئی خود اٹھ کے بدلہ لینے لگ پڑے اور خود ہی منصف ہو خود ہی مدعی ہو خود ہی منصف ہو اور خود ہی سزاک دینے والا ہو تو اس کا مطلب ہے پھر ریاست کا وجود باقی نہیں رہ جاتا میں موجودہ صورتحال پہ دو تین اشعار کی صورت میں روشنی ڈالتے ہوئے اور اس کو سمجھنے کے لیے بس دو تین اشعار کا سہارہ لیتے ہوئے اپنے موضوع میں انچر ہو جاؤں گا ایک شعر ہے خدا ہیں لوگ خدا ہیں لوگ گناہوں سواب دیکھتے ہیں سو ہم تو روز ہی روزے حساب دیکھتے ہیں پھر ایک اور شعر ہے جانے کون کسے مارد کافر کہہ کر جانے کون کسے مارد کافر کہہ کر شہر کا شہر مسلمان ہوا بھرتا ہے پھر ایک اور شعر ہے کہ رحمتِ سیدے لولاق پہ کامل ایمان رحمتِ سیدے لولاق پہ کامل ایمان امتِ سیدے لولاق سے خوف آتا ہے جب ایسا محول ہم بناتے ہیں تو اس محول کے ڈر سے پھر کوئی شخص بھی اس موضوع پر گفتگو کرنے کی ہمت نہیں کرتا حالانکہ یہ این قرآن اور سنت ہے اور ان مسائل کو ہم چھوڑ دیتے ہیں اس کی بہت ساری وجوہات ہیں وہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں اس کی پلٹیکل وجوہات بھی ہوتی ہیں اس میں اور بھی کافی سارے مسائل آ جاتے ہیں جب ہم ایک سخت رویہ پناتے ہیں تو علامہ اکبار رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں مجھے ہے حکمِ ازان لا الہ اللہ اور اسی طرح علامہ نے ایک اور شعر میں کہا کہ اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں بے گانے بھی ناخش کیوں میں زہر حلا حل کو کبھی کہنا سکا کند کہتے ہیں اس وجہ سے سارے خلاف ہو جاتے ہیں حاضرین مکرم یہ جو موضوع ہے اپنی نویت کے اعتبار سے حساس ہے مگر ہم نے بڑا لائف طریقے سے اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کرنی ہے اور خواہش میری ہوگی کہ اس کو آج مکمل کریں اللہ نے اگر تفیق دی وگر نہ پھر کہ ہم کوشش کریں گے اس کو مکمل کرنی سب سے پہلے تو یہ بات کہ قانون توہین رسالت کیا ہے تو یاد رکھ لیں اور گستاخ رسول کی سزا کیا ہے اس کے حوالے سے امت مسلمہ سے میر ڈے ون سے لے کہ آج تک کوئی اختلاف نہیں کہ گستاخ رسول کی سزا کیا ہونی چاہیے اس پہ کوئی اختلاف ایک سنگل بندہ ایسا نہیں ہے ائمہ اکرام میں سے فقہ اعظام میں سے محدزین میں سے مفسرین میں سے علماء اصولیین میں سے کوئی ایک شخص اون کے پوری امت مسلمہ کے جو دیگر ممالک ہیں ان میں بھی کسی جگہ یہ بات کہیں بھی اس سے ڈیفر نہیں کیا جاتا سو یہ مسلمہ قائدہ اور اصول ہے کہ جو آقا صلی اللہ کی گستاخی کرتا ہے اور جس پر گستاخی ثابت ہو جاتی ہے اس کی سزا کیپٹل پنشمنٹ ہے حد ہے کیا ہے حد ہے اب ایسی زبردستہ چیزیں سمجھیں گے مجھے گمان ہوتا ہے کہ آپ احباب میں سے 99.99% لوگوں نے پہلے نہیں سنی سنی نہیں ہوگی تو حد کیا ہے اور حد کے مقابلے میں دیگر چیزیں اس پہ ہم بڑی تیزی سے گزریں گے تو قانون توہین رسالت کے بارے میں میں نے ارز کر دی آپ کہ جو شخص توہین رسالت کا مرتقب ہوتا ہے اس کی سزا کیا ہے حد ہے اس پہ کیا جاری کی دی جائے گی سزا حد ہے حد کیپٹل پنشمنٹ ہے اس میں یعنی اس کو سزا موت دی جائے گی ٹھیک ہے اس پہ اتفاق ہے سب کا آگے چلیں مگر یہ اس کو دی جائے گی جس پر جرم ثابت ہو جائے بولیے کیا ہو جائے جرم آگے چلتے ہیں یہاں وکلائے کرام بھی بیٹھے ہیں معزز وکلاء بیٹھے ہیں دیگر پڑے لکھے حباب بیٹھے ہیں قانون کے ہمیشہ دو حصے ہوتے ہیں دو پارٹ ہوتے ہیں قانون کے ایک کو کہتے ہیں سبسٹینشل لاؤ اور ایک کو کہتے ہیں پروسیجرل لاؤ جو سبسٹینشل لاؤ ہوتا ہے وہ کسی بھی جرم کی نویت کو دیکھتے ہوئے اس کی سزا کا تعین کرتا ہے پھر میں ارز کرتا ہوں کون سا جرم ہے اس کی نویت اور سنگینی کیا ہے لہٰذا اس پہ کون سی سزا کون سی پنشمنٹ جو ہے اس کو دی جائے گی تو یہ سزا کی کوانٹیٹی اور کوانٹم کو ڈسکس کرتا ہے قانون توہین رسالت کے زمین میں جب ہم بات کریں گے سبسٹینشل لاؤ کی تو جو آقا علی صلی کی گستاخی جس پہ ثابت ہو گئی اس کو کپیٹل پنشمنٹ دی جائے گی یہ سبسٹینشل لاؤ ہو گیا اور پروسیجرل لاؤ اسی قانون کا دوسرا حصہ ہے پروسیجرل لاؤ سے مراد یہ ہے کہ ایک گناہ کی قانون ٹی تیہ ہو گئی کہ اس کی سزا یہ ہوگی اس گناہ کی سزا یہ ہے اس جرم کی سزا یہ ہے یہ سبسٹینشل لاؤ مگر پروسیجرل لاؤ کیا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے یہ تیہ کر دیا آپ نے کہ سزا یہ ہوگی مگر اس سزا تک کیا جائے گا اس کو پروسیجرل لاؤ کہتے ہیں بولیے گا کیا کہتے ہیں اسے اب یہاں پہ کیا ہے میں نے پہلے ارز کر دیا کہ اس میں بڑے اوپن مائنڈیڈلی سنیے کہ سزائے موت مکرور ہے اس پہ کسی کا اختلاف نہیں ہے مگر اس پہ جس پہ جرم ثابت پروسیجرل لاؤ یہ ہے کہ وہ پروسیجر کو ڈسکس کرتا ہے جرم کس نوعیت کا ہے اس جرم کی تفتیش کس لیول کے افسر نے کرنی ہے اور کیا کیا پروسس انوال ہونے ہے ملزم کو اپنے دفاع کا موقع ملنا ہے یا نہیں ملنا اور پھر کہاں جا کے فی آر درج ہونی ہے اور پھر کس طریقے سے جا کے سزا کو امپلیمنٹ کرنا ہے یہ پروسیجرل لاؤ ہے یہ کیا ہے پاکستان ہو یا پاکستان سے باہر کوئی شخص امت مسلمہ کا میں نے ارض کیا کہ سبسٹینشل لاؤ سے اختلاف نہیں کرتا وہ قانون ہے اسلام کا قرآن کا ہمارے ایمان اور عقیدے کا کہ جو شخص یہ کام کرے گا فیل شنی کا مرتقب ہوگا لہٰذا اس شخص کی سزا حد ہے لیکن پروسیجر اللہ یہ اللہ کا بنایا ہوا نہیں ہے یہ اللہ کا بنایا ہوں پہلا قانون کس کا ہے اللہ اور اس کے رسول کا پروسیجر اللہ یہ ہمارا بنایا ہوا ہوتا ہے یہ قانون کہ کیا کیا پروسیجر اختیار کیے جائیں گے آپ سے سوال کرتا ہوں آپ میں سے کسی کے اوپر میں ابھی کہہ دوں جی فلان شخص نے گستاخی کی ہے قرآن پاک کی حضور کی گستاخی کی ہے اور آپ ہمارے کمزور قانونی سسٹم کو جانتے ہیں اور کوئی شخص جا کے ایک اے ایس آئی کو ایک عام پولیس افسر کو ایک تفتیشی کو کچھ پیسے دے دے ہمارے بہت بہت بڑے مسائل بھی تو ہوتے ہیں بڑے بڑے زمینوں کے معاملات ہوتے ہیں اور معاملات ہوتے ہیں میرے پاس وقت نہیں ہے بلیو کریں میں آپ کو اتنا اس معاملے میں کلیر کرتا دیکھیں کہ مجھے لگ رہا ہے کہ اگلے جمعے میں ہم اسی میں رہیں گے یہاں پہ اسلام آباد میں ایک واقعہ پیش آتا ہے ایک بچے کے اوپر تو انہی رسالت کا قانون مقدمہ ہو جاتا ہے ان کو مارا جاتا گھر سے نکالا جاتا کرسٹن تھے وہ اور کچھ عرصے کے بعد جب اس کی تفتیش ہوتی ہے تو پتہ یہ چلتا ہے کہ وہ بچوں نے قرآن پاک نہیں جلائے تھے وہ کاری صاحب جنہوں نے مقدمہ کروایا انہوں نے خود جلوائے تھے کیوں وہ چاہ رہے تھے کہ یہاں چند آبادی ہیں ان کے اوپر پریشر پڑ جائے لوگوں میں معروف کر دیا کہ انہوں نے قرآن پاک کے ساتھ بے حرمتی کی ہے لوگ ان کے پیچھے لگیں گے یہ گربار چھوڑ کے جڑے چلے جائیں ہم زمینوں پہ قبضہ کر دیں تو یہ تو اس قانون کی تفتیش کیسے ہوگی کیا آپ اس بات سے متفق ہیں کہ یہاں پیسوں کے لین دین سے جو مرضی ہو جاتا ہے عام طور پہ ہوتا ہے یا نہیں چلو سارے نہیں کرتے ہوں گے مگر نائنٹی پرزن تو ہو جاتا ہے یا نہیں ہوتا زمنیوں میں جو مرضی ہم لکھوا لیتے ہیں یہ ہو جاتی ہیں چیزیں سو اس کے اوپر چند لوگ اس کو سٹرونگ کرنے کی بات کرتے ہیں کیا کرنے کی اس کو طاقتور بنانے کی کہ کوئی شخص اٹھے کسی کے اوپر الزام لگا دے اب الزام تو لگ گیا اس کے اوپر مگر وہ نہ اپنے الزام کا دفاع کرے نہ اس کو دفاع کی وہ طاقت دی جائے یا موقع فرام کیا جائے نہ اس کو پروپر اس کی بات سن کر اس کو وکیل کرنے دیا جائے اتنا شور ڈال دیتے ہیں کہ پھر وکلا بھی ان کی حمایت میں آگے نہیں آتے لہذا ultimate زور اور شور کے ساتھ ہم کسی کے اوپر یہ سزائیں تھوپ دیتے ہیں میرے جو شیخ ہیں یا میرے جو استاذ ہیں محترم پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری انہوں نے سجسٹ کیا کہ پروسیجرل لا میں تین چیزوں کا اضافہ کیا جائے کہ ایف ای آر درج کرنے سے پہلے پہلے جو ملزم ہے جس پر کوئی گناہ کا الزام لگا ہے کہ اس نے معاذ اللہ کسی توہین اسلامی شاعر کی کی ہے یا اقل صلی اللہ اسلام کی کی ہے تو تین افسر جو ہیں پہلے تین لوگ کون کون سے وہ کہتے ہیں ایک جید عالم دین ہو جید عالم دین ہو جو از حل فق کے قانون سے واقع ہو نمبر ون وہ دوسرا یہ ہے کہ وہ سیول جج ہو اور تیسرا پولیس کا اہلا افسر ہو کم از کم ایس ایس پی ہو یا ایس پی لیول کا بندہ ہو کیوں ایک شخص کو آپ اسلام سے خارج کرنے جا رہے ہیں ایک شخص کی آپ جان لینے جا رہے ہیں حضور علیہ صلی اللہ کی امت سے خروج کر رہے ہیں آپ اس کا تو اس کی جان اتنی سستی نہیں ہے کہ کسی بھی شخص نے اٹھ کے تومت لگا دی اور آپ نے پکڑ کے مار دیا ایسا نہیں ہوگا ہم کیا کرتے ہیں ہم جا کے سب سے پہلے ایف آئیار درج کرواتے ہیں ایف آئیار جب درج ہو جاتی ہے پھر اس نے حاضرین مکرم کیا موقع اس کو ملنا ہے پھر اس کی زمانہ تو ہونی نہیں ہے پھر اس کو وکلا تو ملنے نہیں ہے تو ایسا نہیں ہے کہ یہ کچھ حمایت کی جا رہی ہے اگر آپ ایسا سوچیں گے تو ہم اللہ کے گھر میں بیٹھیں آپ نے پوری گفتگو سماد کرنی ہے اس پر ہمارا اتفاق ہے پہلے حصے پہ ہمارا بولیے پہلے حصے پہ ہم ساب کا ایمان اور اتفاق ہے میں نے علامہ کا شیر پچھلے جمعے میں سنایا تھا خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا ہم کہتے ہیں حضور کی نموس تھی اور آپ نے مار دیا تو کیا دین کی حرمت پہ عرف نہیں آیا بولیں کیا یہ وہی دین ہے جو محمد مصطفیٰ اور رحمت کونیل نے کے آئے تھے آپ اس دین کی دجریاں اڑائیں ان کے قوانین کو پامال کریں اور یہ بزام خود سمجھتے رہیں کہ ہم نے جو کیا ہے وہ بہت اچھا کیا ہے آگے چلیں تین افسر ہونے چاہیے یہ ایف ای آر سے پہلے پہلے بات دیکھیں کسے کو دیکھیں موضوع کو دیکھیں اگر یہ کلیر ہو جائیں کہ واقعی اس پر کیس بنتا ہے تب ایف ای آر درجہ اور کیس چلے یہاں تک باپ کلیر ہو گئی جب تک جب کے پروسیجر اللہ میں یہ تین چیزیں نہیں ہیں آپ نے جا کے درخواست دی ایف ای آر اگر آپ طاقتور ہیں وہاں پہ یا سو دوسر بندہ جیسے ہم تھانے میں پہنچ جاتے ہیں تو اگر جا کے ہم نے ایف ای آر دے دی ایف ای آر ہو گئی اب وہ بندہ جو ہے وہ سو تڑبتہ بھرے اب نہ اس کو زمانت ملنی ہے نہ اس کو کوئی وکیل ملنا ہے نہ اس کی بات سننی ہے لہذا اسلامی شریعت اور قانون اس مزاگ کی اجازت نہیں دیتا ہم نے قانون کی دو اقسام کو سمجھا ہے اب آگے بڑھئیے اب میں آپ کو ارز کروں گا کے حد کیا ہوتی ہے اور حد کے مقابلے میں ایک لفظ اسلامی law میں اسلامی jurisprudence میں میں بغداد عراق سے میری specialization ہے اسلامی jurisprudence میں اسلامی law میں میرا تخصص ہے عراق سے بغداد شریف سے سو سیاسہ کا لفظ استعمال ہوتا ایک ہے حد ایک ہے سیاسہ دو سزائیں ہوتی ہے حد وہ ہے جو نس قطعی سے ثابت ہے جو قرآن میں آ گیا کہ اس کی سزا یہ ہے اور اس کی سزا یہ ہے تیہ ہو گئی سزا کی مقدار اس کو حد کہتے ہیں چھے مختلف چیزوں پر قرآن نے اور اسلام نے حد جاری کی ہے کتنی چیزوں پر میرے پاس موجود ہیں اس وقت موجود اس لفظ تو آپ واقع ہیں اب حد اور سیاست یا تازیر میں فرق کیا ہوتا ہے حد جو ہے وہ حق اللہ ہے کس کا حق ہے آپ بولتے ہی نہیں کس کا حق ہے یہ اللہ کا حق ہے کہ اس نے متعین کی ہے یہ حد کی تعریف بتانے لگا ہوں آپ اصول فکر پڑھ رہے ہیں آج آپ آپ جمعہ سنتے تو ہمیشہ ہیں چلیں آج جمعہ پڑھنے کا موقع مل گیا تو حد حق اللہ ہے اللہ نے متعین کر دی ہے اس کی تعریف اور اس کی جو سزا کی کوئنٹی ہے اور اس کے مقابلے میں جو تازیر ہوتی ہیں یہ حق الامام ہے یہ کیا ہے حق الامام سے مراد حکمران ہیں حاکم وقت ہے یا قاضی وقت ہے عدالت کہلیں قانون کہلیں قاضی کہلیں حاکم کہلیں تو حد جو ہے وہ حق اللہ ہے اور سیاستہ یا تعذیر کیا ہے حق الامام ہے دوسری چیز جو حق اللہ ہے حد جو ہے یہ ناظرین کرام اگر اس میں شبہ آ جائے شبہ آ جائے تو یہ رفع ہو جاتی ہے یہ ختم ہو جاتی ہے اب شبہ سے یہاں مراد یہ نہیں ہے کہ جو ہم بینیفیٹ آف ڈاؤٹ دیتے ہیں عدالت جو بینیفیٹ آف ڈاؤٹ دیتی ہے مجرم کو یہاں وہ مراد نہیں ہے یہاں مراد یہ ہے کہ مثال کے طور پر ایک شخص ایک فیل کا ارتقاب کر رہا ہے لیکن اس کو اس فیل کے انجام کے بارے میں اس کی سزا کے بارے میں علم نہیں تھا اس کو پتہ نہیں تھا کہ یہ جو میں جرم کر رہا ہوں یہ کتنا سنگین ہے اور اس کے نتائج اور عدالت میں اس کی سزا کیا ہے یہ اس کے دل میں شبہ تھا لہٰذا عدالت تعیون کرے گی اس بات کا کہ کیا واقعی یہ صحیح کہہ رہے اگر عدالت مطمئن ہوتی ہے وہ شبہ ثابت ہوتا ہے تو اس سے پھر وہ جو حد ہے وہ اٹھا لی جائے گی اور سزا جو قاضی عدالت سمجھے گی وہ اس کو دے دی جائے گی مگر کپیٹل پنشمنٹ اس سے اٹھا لی جائے گی آگے چلیں پھر جو سیاسہ ہے تعذیر ہے تعذیر حق الامام ہے یہ شبہ سے ظاہل نہیں ہوتی یہ اگر کوئی جرم آپ نے کیا ہے خواہ آپ کو پتا تھا اس کے انجام کا خواہ نہیں پتا تھا دونوں صورتوں میں اگلی بات ناظرین اکرام یہ ہے کہ جو حد ہوتی ہے وہ اس کے ثبوت کے دو طریقے ثابت کیسے ہوتی ہے اس کا پہلا طریقہ یہ ہے کہ جرم مجرم خود آ کے اقرار کر لے کہ جی مجھ سے یہ جرم سرسد ہوا ہے نمبر ون اور دوسرا کم از کم دو گواہ مل جائیں اس کے خلاف جو مسلمان ہوں عاقل ہوں بالگ ہوں اور متدین ہوں یعنی جھوٹے فرادیے قسم کے بدماج قسم کے نہ ہوں جو متدین نیک سیرت ہوں دو گواہ مل جائیں تب بھی حد لگے گی اور یا مجرم خدا کے اقرار کر لے جو زنا ہے زنا کی جو حد ہے زنا بھی حدود میں ہے اس کی سزا بھی اس کے لیے چار گواہ ہے حد جاری کرنے کے لیے بولیے کتنے گواہ ہیں چار گواہ ہیں حاضر نزی وقار اس کو سمجھئے کہ اللہ کا دین کوئی مزاق نہیں ہے آقا علیہ صلی اللہ وآلہ خاتم الانبیاء ہے حضور شعر دین مصطبی ہیں آقا علیہ صلی اللہ کوئی شخص مزا کو مستیزا نہیں کر سکتا اگر اس کی سزا سنگسار کرنا ہے تو دین نے اس کے لیے چار گواہ رکھیں کیتنے چار گواہ اور چار گواہ بھی وہ جو مسلمان ہوں آقل ہوں بالگ ہوں متدین ہوں اور آکے یہ گواہی دیں کہ انہوں نے یہ فیل ہوتے ہوئے اپنے ان سر کی آنکھوں سے خود دیکھا ہے پھر جا کے حد جاری ہوتی ہے چار نہیں ہے دو آجاتے ہیں دو آجاتے ہیں اور آگے کہتے ہیں ہم نے یہ کام ہوتے ہوئے زنا مازلہ دیکھا ہے لہٰذا اس پہ جاری کریں عدالت کبھی حد جاری نہیں کرے گی اسلامی قانون اس پہ حد جاری نہیں کرے گا تین لوگ آکے الزام لگاتے ہیں چوتھا نہیں ہے ان کے پاس اگر وہ چوتھا گواہ پیش نہیں کر سکے اپنے دعوے کی دلیل کے طور پر تو ان سب کو اسی اسی کوڑے ان کو مارے جائیں کیوں کہ جو دعویٰ وہ کر رہے تھے جو الزام وہ دے رہے تھے اس سے کسی شخص کی جان جانی ہے کیا جانی ہے ایک مسلمان کی جان جانی ہے اس سے اور جان کی میں نے عرض کر دیا پچھلے جمعہ آقا علیہ السلام نے کعبہ سے مخاطب ہو کہ کہا تھا اے کعبہ تیری بڑی حرمت ہے بڑی عزت ہے بڑا وقار ہے تو ایک الزام لگایا گیا اور اس الزام کو اگر ثابت نہیں کیا گیا تو ناظرین زی وقار وہ اس اس کو تو سنگسار ہونا تھا یا نہیں ہونا تھا آپ پر شریعت کہتی ہے اور قرآن پاک میں ہے سمانی نہ چلدا اس کو پھر اسی کوڑے ان کو مارے جائیں اب یہاں پھر اس سے کوئی پوچھتا نہیں ہے کہ پتہ نہیں کرتا کہ کس نے کہا کیسے کہا کیا بات کی یہ بات تو ہین رسالت کے زمرے میں آتی بھی ہے یا نہیں آتی پکڑ کے مار دیا وہ مر گیا یا بچ گیا دونوں صورتوں میں آپ الزام ثابت کرتے ہیں یا نہیں کرتے آپ کو کوئی سزائی نہیں ملتی کیا اس پہ سزا ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے کہ جھوٹا اگر کسی کے اوپر کسی نے توہین رسالت کا الزام جھوٹا لگایا ہے تو سزا اس پہ بھی ہونی چاہیے تو یہ حد اور سیاست میں ہم نے فرق دیکھا اب چونکہ انفارچونیٹلی ٹائم واقعی اس طرح سے ہے کہ ہم اپنی گفتگو کو بالکل آغاز میں ہیں ایک بات یہ یاد رکھ لیں کہ اس میں جو بکس لکھی گئی ہیں پر پر جو اس پہ کام ہوا ہے اس فقہہ نے جو کیا ہے جو اصولیین نے کیا ہے وہ سب سے پہلے جو اس پہ کتاب لکھی ہے وہ پوری کتاب اس موضوع پر نہیں ہے وہ کتاب کے آخری دو ابواب ہیں وہ قاضی ایاز رحمت اللہ کی الشفاء شریف ہے الشفاء بتعریفی حقوق المصطفی صلی اللہ قاضی ایاز رحمت اللہ یہ مالکیہ میں سے ہیں یہ یاد رکھ لیں کہ چاروں جو مذاہب اربع ہیں اہل سنت والجماد ہنفی مالکی ہنبلی اور شافعی یہ چاروں اہل سنت والجماد ہیں کیا ہیں چاروں چاروں اہل سنت والجماد ہیں آپ شافعی ہیں آپ اہل سنت ہیں ہنبلی ہیں اہل سنت ہیں مالکی ہیں اہل سنت ہیں اور ہنفی ہیں تب بھی آپ یہ اہل سنت بل جماعت کے چاروں ایمائی فقہا ہیں ایمائی اربا ہیں اور پھر یہ جو انڈو پاک ہے سارا ہمارا سب کونٹیننٹ جو ہے یہ ہم سارے مجورٹی نائنٹی ایٹ پرسنٹ لوگ ہم جو یہاں رہنے والے ہیں پاکستان میں انڈیا میں بنگلہ دیش میں ہم ہنفی ہیں کیا ہے ہم ہم امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے معنی تو قاضی ایاز نے سب سے پہلے الشفاہ میں اس کو لیا اس کے بعد ہنابلا میں سے ابن تیمیہ امام ابن تیمیہ نے کتاب لکھی اساریم المسلول علی شاتم الرسول انہوں نے اس کے قوائد و ضوابط اس میں بیان کیے پھر شافعیہ میں سے امام تقیدین سبکی نے اس پہ کتاب لکھی پہلی کتاب لکھی تھی قاضی ایاز نے چار سو چھہتر ہجری میں میں نے ایک دن آپ کو فرق بتایا تھا کہ ہجری اور عیسوی میں کیا فرق ہے میں پھر ارض کر دیتا ہوں عیسوی تاریخ کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے وسال کے بعد جو وقت شروع ہوتا ہے اور آقا علیہ السلام کی ولادتِ اطحر سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام کے وسال کو پانٹ سو اکتر سال آلموس چھے سو سال کا عرصہ گزرا تھا یعنی یہ چھے سو سال پونے چھے سو سال کا فرق ہے دونوں کیلنڈروں میں یہ تاریخیں اس بھی کہلواتی ہے اور ہجری اس تاریخ کو کہتے ہیں جو اسلامی تاریخ ہے ہجری سے مراد جب آقا علیہ السلام مکہِ مکرمہ سے مدینہ باغ ہجرت کر کے تشریف لائے ہیں وہاں سے جو وقت شروع ہوتا ہے وہ اسلامی تاریخ اور کلنڈر کا ہے اس کو ہجری کہتے ہیں پہلی کتاب لکھی گئی چار سو چھے تر ہجری میں یعنی حضور کی ہجرتِ مبارکہ کے پونے پانٹ سو سال کے بعد ابن تیمیہ چھے سو اکیس ہجری میں لکھتے ہیں امام تقیدین سبکی اس کو چھے سو تیتیس ہجری میں لکھتے ہیں اور جو احناف میں اس کے اوپر پھر بڑی مدلل اور بڑی زبردست ایک کتاب لکھی گئی جس نے جملہ پہلوں کا احاطہ کیا وہ امام ابن عابدین شامی رحمت اللہ لے جو فقہ انہائے احناف کے بڑے امام اور فقی ہیں انہوں نے کتاب لکھی اس کا نام تھا اس کا کتاب کا صرف نام کا ترجمہ سن لیں وہ کہتے ہیں تنبیہ کہتے ہیں وارننگ دینا خبردار کرنا وہ کہتے ہیں خبردار ہو جاؤ کون؟ وولاد جو حکام ہیں والحکام اور جو کورکازی ہیں جو ججز ہیں جو اسلامی ریاست میں قانون اور اصول کو امپلیمنٹ کرنے والے ہیں ان کو اگاہ کرنے کے لیے کس پر؟ الا احکام شاتی مخیر الانام آقا علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں جو گستاخی کرے گا اس کے احکام قوانین اصول ترک کیا ہوں گے اس کا پروسیجر کیا ہوگا یہ ساری کتاب انہوں نے لکھی تو آج کی جو ہماری گفتگو ہونا تھی وہ تو ساری ہونی تھی امام ابن عبدین شامی چکے انفی ہیں اور ہم سارے بھی احناف ہیں اس کے اوپر مگر وقت ختم ہو چکا ہے ناظرین کرام انشاءاللہ تعالی اللہ رب العزت نے توفیق دی تو میں آپ سے یہ گزارش کروں گا دست بستہ کہ آپ اگلے جمعت المبارک کو جلدی تشریف لے آئیں تاکہ اس موضوع کو شروع سے سمجھیں گے انڈ تک تو یقین کریں ایک ایک بات اور ایک ایک نکتہ اور ایک ایک تفسیر انشاءاللہ اللہ رب العزت کی توفیق سے ہم سب سمجھ جائیں گے اللہ پاک ہمیں آقا علیہ السلام کی صحیح نوکری کی توفیق عطا فرمائے غلامی کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی بندگی عطا فرمائے وَمَا عَلَيَّا إِلَّا الْبَلَاخِ